ریا چکرورتی نے گرووار کو ایک انٹرویو کے دوران سشاند سنگھ راجپوت کے پریوار کو لے کر سوال اٹھائے ریا نے کہا کہ اپنے پتا کے ساتھ سشاند کے سمبند اچھے نہیں تھے اس کے علاوہ ریا نے یہ بھی کہا کہ سشاند کی بہن نے میرا شاریری کو تپیرن کیا ہے ایسے ہی تمام آروپور پر اب سشاند کی بہن شویتہ سنگھ کرتی نے ریا چکرورتی کو جواب دیا ہے شویتہ سنگھ کرتی نے ٹویٹ کیا کاش بھائی اس لڑکی سے کبھی نہ مینے ہوتے کسی کو اس کی مرضی کے بینہ ڈرکس دینا اور پھر اسے سمجھانا کہ تم صحیح نہیں ہو اسے منوچی قصہ کو کے پاس لے جانا یہ کس اس طرح کا ہیر پھیر ہے تم اپنی آتما کو کیا جواب دوگی ریا چکرورتی نے سشاند سنگھ راجپوت کی پورو پریمی کا انکیتہ لوکھنڈے پر آروپ لگایا ہے کہ وہ سشاند سنگھ راجپوت کے سمپرک میں پچھلے چار سالوں سے نہیں تھی ریا چکرورتی کے آروپ پر پلٹوار کرتی ہوئی انکیتہ لوکھنڈے نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ اسپشٹی کرنڈ شیشک کے ساتھ لکھا ہے کہ شروع سے لے کا رنت تک میں اور سشاند لگبھگ 23 فروری 2016 تک ایک ساتھ تھے اس دوران وہ کبھی افساد کی استطیق میں نہیں تھا کسی بھی منوچکستک کے سمپرک میں بھی نہیں تھا انہوں نے کہا میں کہیں بھی یہ نہیں بولی واسوکتہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ مڑی کڑی کا فلم کی شوٹنگ کے دوران سشاند نے میری فلم کے ایک پوسٹر پر کمنٹ کرتے ہوئے مجھے بڑھائی دی تھی جسے میرے دوست نے شیئر کیا تھا میں نے صرف اس کا جواب دیا تھا میں ریا کے دعوے کو خارج کرتی ہوں کہ میں نے اور سشاند نے فون پر بات کی تھی کنگنا نے بھی ریا پر سادھا نشانہ بتا دیں انکیتہ کہ اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کنگنا نے بھی ریا پر نشانہ سادھا ہے کنگنا نے ٹویٹر پر لکھا ریا کے ساتھ ڈیٹ کرنے سے پہلے سشاند کو کوئی مانسک بیماری کا اتھیاس نہیں تھا مانسک بیماری کی ساجش کی شروعات یوروپ کی یاترہ کے دوران شروع ہوئی بہرحال سی بی آئی کی جانچ کے دوران میڈیا کا ٹی آر پی گیم زورو پر ہے زی نیوز کے پورو پتکار سشاند سینہ کے ساتھ پتر کاریتہ جگت کے اور دگجو نیبی ریا کے انٹرویو اسکریپٹیٹ بتایا ہے آج تک اور راج دیب سردیسائی ٹرولر کے نشانے پر ہے دھنیواد سمچار کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ادھک تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہیں پرکھر گنج نیو ڈیسک کے ساتھ دھنیواد